اسلام علیکم ایوریون گوڈ مورننگ آپ سب کو بہت ہی خوبصورت صبح اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے گزارنا نصیب فرمائے آج میں مورننگ واک کر رہا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ آج اپنے پیشنٹ سے بھی اپنا بات چیت کی جائے ان کو بھی اویرنس دی جائے مورننگ واک کے بارے میں تو فرینڈز مورننگ واک ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کے بغیر صحت مند زندگی گزارنا ناممکن ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی صحت کے بارے میں زیادہ conscious ہیں تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو کوئی بھی اکسرسائز کے بغیر اپنی گیمز کے بغیر اپنی جو ہے نا کسی بھی ایکٹیوٹی کے بغیر سپورٹس کے بغیر وہ اپنی زندگی کو ہیلدی طریقے سے گزار رہا ہے تو ایسا ناممکن ہے آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں سپورٹسمن دیکھ لیں کوئی بھی اکسرسائز کرنے والا انسان دیکھ لیں تو وہ اگر اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے اپنی لمبی عمر جی رہا ہے اپنی صحت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو وہ واغ یا کوئی بھی ایکٹیوٹی کے بغیر ایسی ایکٹیوٹی جو اس کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ناممکن ہے تو اس کے ایک نہیں ہزاروں فائدے ہیں جن کو بیان کرنا ناممکن ہے یہ ہارڈ کے لیے بہترین ہے صبح کی واغ جو ہے صبح جو ہارڈ کے پیشنٹس ہیں سپیشلی وہ صبح کی واغ ضرور کریں اس سے ان کے اندر لنگز کے ذریعے آپ کو فریش ائر اندر جائے گی جس کی وجہ سے ان کا ہارڈ بھی ہارڈ بیٹ انشاءاللہ نارمل ہوگی آپ اگر بھاگ نہیں سکتے تو آپ واغ کریں آہستہ آہستہ چہل قدمی کریں وہ آپ کے لیے بہتر ہے آپ کے لنگز کے لیے بہتر ہے آپ اگر آستہ کے پیشنٹس ہیں آپ کے لیے بہتر ہے اس کے علاوہ یہ سٹمک کے لیے ڈاجسٹر سسٹم کے لیے بہتر ہے آپ کی امیونٹی کو بہتر کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے فائد ہیں یہ جوائنٹ میں جن لوگوں کو پین رہتا ہے جو بیٹ بیٹ کے جن کی بلڈ کی سرکولیشن ٹھیک نہیں ہوتی جن کا ٹمی نکل آیا ہے اس طرح کی بہت سی پرابلمز ہیں تو اس کے لیے جو مورننگ واک ہے صبح کی وہ انتہائی امپورٹٹ ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے پانچ وقت کی نماز پڑھنے چاہیے نماز کے بعد آپ لوگوں کو صبح واک کا اپنا روز مرہ کا معمول بنانا چاہیے ہماری زندگی میں اتنی مسروفیت ہو چکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے جو کہ بہت غلط ہے واک اور اکسرسائز یا گیمز سپورٹسمنز کے لیے جیسے سپورٹسمنز اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو اپنی گیمز کے لیے ایسے ہی ہر انسان کو اپنے لیے ایک ٹائم نکالنا چاہیے چاہیے آپ پندرہ منٹی اپنے آپ کو دیں لیکن ضروری ہے آپ کی فٹنس کے لیے آپ کی خوبصورتی کے لیے آپ کی ہیلدی لائف کے لیے یہ چیزیں بہت امپورٹٹ ہیں اگر آپ کی صحت ہے تو سب کچھ ہے انسان ساری زندگی ہی کماتا ہے لیکن اپنے آپ کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے تو اپنے آپ کو ٹائم دیجئے اپنی ہیلدی لائف کے لیے اور اس سے مورننگ واک کا سب سے اہم فائدہ ہے کہ آپ کا دن جو ہے وہ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت گزرتے ہیں آپ اپنے آپ کو فریش فیل کرتے ہیں ظاہری سی بات ہے جب آپ کے اندر اچھی آکسیجن جائے گی آپ اپنی باڈی کو ریلیکس فیل کریں گے تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی صبح اٹھ کے مورننگ واک کے بعد آپ اچھا سا بریک فاسٹ لیں ڈائیبیٹک کے پیشنٹ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے سمجھ لیں کہ یہ واک جو ہے انسولین کا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ جوائنٹ پینٹس کے لیے بھی بڑی مفید ہیں جن لوگوں کو ڈائجسٹر پرابلم ہیں ان کے لیے بڑی مفید ہیں جیسے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تو ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نہیں کئی چیزوں پر فائدہ کرتی ہے اور آپ کی زندگی کو بھی بڑھاتی ہے اور آپ کی جو آپ سٹریس ہوتے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ واک بہت ضروری ہے آپ واک کریں اچھا سا ہیلڈی سا بریک فاسٹ کریں صبح بریک فاسٹ میں دودھ لیں سیب لیں کھجورے کھائیں کھجورے کھانا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اس سے آپ کی بوڈی ریلیکس رہتی ہے تو اچھا اپنا ہیلڈی ڈائیٹ کریں صبح بریک فاسٹ اچھا ہیلڈی کریں اسی کے ساتھ اپنے ہربلس محمد علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ